راہل گاندی کی صدستہ کو لے کر ہمارا آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے راہل گاندی کی صدستہ کا جو فیصلہ ہے وہ صورت کوٹ میں سرکشت رکھ لیا گیا لیکن کیا وہ جیل جائیں گے کیا راہل گاندی کو جیل لے جائے جائے گا یہ تمام سوال جو اب ہمارا آپ جاننا چاہتے ہیں اور پراخنا چاہتے ہیں دراصل راہل گاندی کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں جرہا گوھر سے سنیے جرہا پراخی ہے اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ کس طریقے سے راہل گاندی جیل جانے والے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ فیصلہ تو سرکشت ہے لیکن صدستہ رد ہونے کے بعد راہل گاندی کیا کچھ کر رہے تھے جرہا گوھر سے سنیے میں نے آپ سب سے کافی بار بولا ہے کہ ہندوستان میں لوگ تنتر پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس کا ہم کو ہر روز نئے نئے ادھارن مل رہے ہیں سوال میں نے ایک ہی پوچھا تھا فاؤنڈیشن پہ جاتا ہوں ادھانی جی کی شیل کمپنیز ہیں ادھانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپیہ کسی نے انویسٹ کیا ادھانی جی کب ایسا نہیں ہے کب ایسا نہیں ہے ادھانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپیہ ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا میں نے پارلمنٹ ہاؤس میں پروف دیکھے جو میڈیا ریپورٹ سے میں نے نکالا ادھانی جی اور نریندر موڈی جی کے رشتے کے بانے میں ڈیٹیل میں بولا رشتہ نیا نہیں ہے رشتہ پرانا ہے جب نریندر موڈی جی گجرات کے سی ایم بنے تھے تب سے رشتہ ہے اور اس کے بہت سارے پبلک پروفز ہیں ہوای جہاز میں میں نے فوٹو دکھائی نریندر موڈی جی بڑے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست اپنے مطر کے ساتھ پارلمنٹ میں میں نے دکھائی یہ سوال میں نے پوچھا پھر میری سپیچ کو ایکسپنج کیا گیا میں نے سپیکر کو ڈیٹیل چٹھی لکھی پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ میں نے کہا کہ ائرپورٹس ادھانی جی کو رول بدل کے دیے گئے ہیں یہ لیجیے رول کی کوپی اس کو بدلہ گیا ہے چٹھی لکھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرے بارے میں منتریوں نے پارلمنٹ میں جھوٹ بولا بولا کی میں نے ویدیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا میں نے کہا سپیکر سے میں نے جا کے کہا سپیکر سر پارلمنٹ کا نیام ہے کہ اگر کسی میمبر پر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اُس میمبر کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے میں نے ایک چٹھی لکھی اُس چٹھی کا جواب نہیں آیا دوسری چٹھی لکھی اُس چٹھی کا جواب نہیں آیا پھر میں سپیکر کے چیمبر میں گیا میں نے سپیکر سر سے کہا سپیکر سر یہ قانون ہے یہ رول ہے انہوں نے جھوٹا آروپ لگایا ہے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکر آتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد آپ نے سب نے دیکھا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ دیکھا انہوں نے ساب شبدوں میں کہا کہ مودی سرکار کیسے ہمیں جیل میں ٹھوسنا چاہتی ہے انہوں نے ساب شبدوں میں کہا کہ کیسے جو ہے اب مجھے وہ پرکھنا چاہتی ہے اب ان سب کے بیچ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا راحول گاندھی واقعی میں جیل جائیں گے یا کانگریس انہیں بچا لے گے یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بار بار وہ اطلاع کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے سدہ ستہ رد ہوئی اب ہم چناب نہیں لر پائیں گے جس طریقے سے بنگلے خالی کرنے پڑے آنے والے وقت میں مشکلیں بڑھ جائیں گے اور پریشانیاں بڑھ جائیں گے درستہ وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں راحول گاندھی جیت پائیں گے یا پھر وہ سپریم کورٹ کا روح کریں گے کومنٹ کر ضرور بتائیے گا دیش دنیا کی بائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں نیکس نائی نیوز آمسکر